بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اناحیت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب رمضان کے حوالے سے زبدالس پراتھے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہتی کرسپی بنتے ہیں اور پہلی سہرے میں اگر آپ یہ پراتھا بنائیں گے تو پورے گھر میں آپ کی واہ واہ ہو جائے گی تو یہ کرسپی پراتھے کس طرح سے بنتے ہیں یہ سب جانے کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو فل واج کرنا پڑے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا چلے جی اپنی ریسپی کے جانب چلتے ہیں اس کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر میدہ لے لیا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس میدہ نہیں ہے آپ نارمل جو گھر میں آٹا استعمال کرتے ہیں اس سے بھی آپ یہ پراتھے بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈیٹ کپ ہم نے میدہ لیا اس میں نمک شامل کریں گے نمک کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر ہم نے کوکنگ آئل لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور ان کو اچھے سے مکس کریں کیونکہ آئل سے بہت ہی کرسپی جن سے پراتھے بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر پانی لے لیا ہے نیم گرم پانی لیں گے اور ہم اس میدے کو اچھے سے گھون لیں گے ٹھیک ہے جس طرح نارمل آٹا ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں گھونتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کو گھون لیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پر تقریباً دو سے تین چمچ میں اس میں دودھ شامل کروں گے کیونکہ دودھ سے بہت سوفٹ پراتھے بنتے ہیں آئل کے علاوہ ان پراتھوں کو زیادہ کرسپی بنانے کے لیے ہم نے ایسی کون سے چیز اس میں ایٹ کی ہے یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی یہ سب جانے کے لیے آپ کو ویڈیو کو فول واج کرنا ہے تو یہاں پر ہم اب لے لیں گے جی ہرہ دھنیا فریش ہم نے ہرہ دھنیا لے لیے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ہری پیاز کا استعمال کریں گے پیاز میں تھوڑا سی کم استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ہری مرچ لے لیے اور ایک عدد ہم نے لیے بیچ میں نے اس کے اندر سے نکال لیے تھے اس کے ساتھ ہی ان تمام چیزوں کو ایک پلیٹ میں یا کسی بول وغیرہ میں نکالیں گے اس میں مسالے ڈال دیں گے مسالوں میں ہم نے ڈالا ہے جی نمک اس کے ساتھ ہی ہم نے خوشک دھنیا ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں کٹا ہوا زیرہ زیرے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے پراتھی کے اندر اس کے ساتھ ہی یہاں پرجی کشمیری لال مرچ ہم استعمال کریں گے اور یہ ہم نے تقریبا ہاف ٹیبل سپون ہم نے کی تھی اس کے ساتھ ان تمام مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہر دنیا ہر پیاز کے ساتھ اور یہاں پرجی ہمارے پاس جو میدہ ہم نے گوند کے رکھا ہوا تھا جو آٹا ہم نے گوند کے رکھا تھا وہ بالکل ریڈی ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں اور میدے کو ہم توہ سے ڈسٹ کریں گے تاکہ یہ جن سے ہماری جو روٹی ہم بیلیں گے یہ چپک نہ جائے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر نہ ہی ہم نے بہت موٹی روٹی بیلنی ہے نہ ہی بہت زیادہ پتلی بلکہ تھوڑی پتلی ہوگی تو زیادہ اچھے سے ہمارے پراتھے بنیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کو کرسپی بنانے کے لیے زیرسی بات ہے ہم آئل کا استعمال کریں گے تو اس سے بہت اچھی لیئرز بنتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کو برش کر لیں گے آئل کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو مسالہ تیار کر کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر لگا دیں گے یقین مانیا یہ پراتھے اتنے زبدست بنتے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی کھانے کا من نہیں ہے تو آپ اس طرح کا پراتھا بینا کسی سالن کے بینا اچار کے مکھن کے آپ یہ پراتھا ایسے ہی کھا سکتے ہیں یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم نے دو روٹیاں بیل لی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے یہ سارا جو مسالہ تھا ہم نے ڈالنے کے بعد جو دوسرے روٹی ہم نے بیل کے رکھی تھی وہ ہم اس کے اوپر اچھے سے لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم کور کر دیں گے اس طرح دوسرے روٹی سے اور اس کو اچھے سے بیلنس کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو سیٹ کا لیا اب تھوڑا سا بیل لیں گے تاکہ مزید یہ اچھے سی سیٹنگ ہو جائے کیونکہ پھر ہم نے اس کو کٹ بھی لگانے تو اس طریقے سے ہم کٹر کی مدد سے اس کو کٹ لگا لیں گے کیونکہ ہم نے پراتھے کے اندر ایک اچھی سی لیئرز لانی ہے تو اس لیے کٹ لگانا بہت ضروری ہے اور آپ اس کو بلولا پراتھا بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو لچہ دار پراتھا بھی بول سکتے ہیں مسالہ پراتھا بھی بول سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبدست بنتے ہیں بہت ہی کرسپی بنتے ہیں تو آپ پہلی ہی سہری میں یہ پراتھا ضرور بنائے گا انشاءاللہ آپ سے بھی یہ بہت زبدست بنے گا اور بہت ہی مزے دار اور یہ اس طریقے سے ہم جن سے رول تیار کر لیں گے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا یہ لگ تو ایسے رہے کہ جیسے بہت ٹائم لگتے ہیں یقین مانئے اس کے لئے پندرہ منٹ ہی کافی ہے پندرہ منٹ میں یہ زبدست سے پراتھے تیار ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے چار رول تیار کر لی ہیں اب یہاں پر ہم میدے کو ڈیسٹ کریں گے یہاں پر ہم نے ایک پیڑا پیڑا بھی بول سکتے ہیں اس کو رول بھی بول سکتے ہیں تو ہاتھوں کی مدد سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا سیٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو بیل لیں گے بیلنے کی مدد سے ہم اس کو بیل لیں گے اور یہ بہت اچھی سی لیئرز اس کے اندر بن کے تیار ہو جاتی ہیں اور یقین مانے کہ یہ بہت ہی زبدست دیکھنے میں بھی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کتنا اور یہ بہت زیادہ موٹے بھی نہیں ہیں بہت زیادہ پراتھا موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے بس نارمل سا تو یہاں پر ان پراتھوں کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کرنے کے لئے یہاں پھر ہم نے ایک بٹر پیپر لے لیے پراتھا رکھیں گے اس کے اوپر دوبارہ سے ہم بٹر پیپر رکھیں گے اور دوبارہ سے ہم دوسرا پراتھا بھی اسی طریقے سے بھیل لیں گے تو اس طریقے سے آپ ان پراتھوں کو سیپ بھی کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے تو یہ بہت ہی زبدست جب بھی آپ کا مان چاہے سہری میں کچھ مزیدار سا پراتھا کھانے کو تو آپ چٹ پٹ سے اس کو نکالیں اور اس کو آپ طوے پر بنا لیں تو بہت ہی زبدستے پراتھے بنتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں ہم نے سارے پراتھے جو ان سے ہیں ان کو ہم بٹر پیپر کے اوپر رکھیں ہم اس طریقے سے ان کو سیو کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم فریز کر لیں گے تو اس طریقے سے یہ پراتھے بنا کر آپ فریز بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا من چاہے آپ کھا سکتے ہیں تو اب ہم پراتھے ہم پکا لیں گے پکانے کے لیے میں اویل کا استعمال نہیں کروں گی میں گھی کا استعمال کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے ایک تاوہ لے لیا ہے اس کے اوپر ہم نے گھی ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اوپر یہ مزے دار سا پراتھا ڈال دیا ٹھیک ہے آپ اس کی لئرز چیک کر سکتے ہیں کتنی مزے کی لئرز بنیے تو بس ہم نے فل فلیم پر پراتھوں کو تیار کر لینا ہے ان کو بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر دینا ہے تو اس طریقے سے ہم نے گھی لگا لیا ہے دونوں سائٹ سے اور ہم اس کی سائٹس کو چینج کرتے رہیں گے حالاتے رہیں گے تاکہ پراتے کے اندر جو لیئرز ہیں ان پر اچھا سا گولڈن کلر آ جائے اس طریقے سے آپ نے پراتوں کو پکا لینا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی بہت ہی سوفٹ اور یہاں پا جی آئل کے علاوہ پراتوں کو کرسپی بنانے کے لیے اس کے میں ہم نے کیا چیز استعمال کی تھی تو وہ ہے جی گلکوز کا استعمال کریں گے کیونکہ گلکوز سے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی پیارا کلر آتا ہے پراتوں کے اندر اور اس کو سوفٹ بنانے کے لیے ہم نے دودھ کا استعمال کیا ہے تو آپ بھی یہ مزیدار سے پراتے ضرور بنائیے گا سہری میں سپیشل یہ بہت ہی مزا دیتے ہیں تو بنا سالن کے بنا مکھن کے آپ یہ مزیدار سے پراتے چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یقین مانی ہے بہت ہی لا جواب بہت ہی زبدس پراتے بنتے ہیں تو اس طریقے سے ہم سبھی پراتوں کو تیار کر لیں گے تو آپ بھی اس پراتوں کو اسی طریقے سے بنائیے گا اور اپنی سہری کو انجوائے کیجئے گا تو ہے نا یہ مزیدار سی ریسپی تو مجھے کمیٹس میں ضرور بتائی گا آپ کو میری یہ پراتے کے ریسپی کیسی لگی ہے میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اور آپ بھی اس ریسپی کو بنائیے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی اچھی اور مزدار ریسپی کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نکی بان موسیقا موسیقا